بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ روبرٹ نے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا بڑا سا کیپسول پکڑا ہوا تھا اسپیشل سیکیورٹی کے دو مسلح افراد اسطرہ داری کے اگلے موڑ کے پاس موجود تھے کیریو اور روبرٹ نے اسکین پر عمران کو انتہائی ناقابل یقین و انداز میں بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اگر وہ خود اسکین پر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے تو وہ کبھی اس بات پر یقین نہ کرتے یہ کوئی شخص اسے باہر سے بھی کھول سکتا ہے لیکن عمران اور اس کے ساتھ ہی نا صرف جیپ کے اس خوفناک حادثے کے باوجود زندہ بچ گئے تھے بلکہ وہ ہوش میں بھی آگئے تھے اور عمران نے تہائی ہیرت انگیز تیز رفتائی سے اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسپیشل سیکیورٹی سیکشن کے چاروں فراد کا خاتمہ بھی کر دیا تھا اور اب اندر کیلیو اور روبرٹ کے علاوہ سیکشن کے صرف دو فراد باقی رہ گئے تھے چنانچہ کیلیو نے فوری طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو رکھنے اور ان کا خاتمہ کرنے کی پلیننگ کی اور اس کے لئے اس نے ان دونوں کو رہداری کے پہلے موڑ پر پہنچا دیا اور خود وہ روبرٹ دوسرے موڑ پر رکھ گئے تاکہ اگر کسی بھی وجہ سے یہ لوگ یہاں تک پہنچ بھی جائیں تو روبرٹ بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر سکے اور کیلی ان پر فائر کھول دے اس طرح ان کی ایک موت یقینی ہو جائے گی اور پھر ان نے رہداری میں فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں سنائی تھی اور اس کے بعد دورتے ہوئے قدموں کی آوازیں اس موڑ کی طرف آتی ہوئی سنائی تھی تو وہ سمجھ گئے کہ پاکشیائی ایجنٹوں نے سپیشل کے سیکیورٹی کے دونوں آدمیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے اور اب وہ آپریشن ہال کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں اس لئے وہ دونوں تیار ہو گئے اور پھر جیسی قدموں کی آوازیں رہداری کے قریب پہنچیں تو کیلی کے اشارے پر روبرٹ نے ہاتھ گھمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ میں پکڑا ہوا کیپسول زمین پر گر کر پھٹا اور سفید رنگ کا دھواں موڑ کے بعد دونوں میں پھیلتا چلا گیا لیکن اسی لمحے ایک سایہ اس دھوئے میں آگے آتا دکھائی دیا تو کیلی نے فائر کھول دیا اور وہ سایہ نیچے گر گیا اس کے ساتھ ہی کیلی سانسروک کا تیزی سے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک جیسے کوئی اکاپ کسی چڑیا پر جھپٹتا ہے اس طرح کوئی آدمی دھوئے سے نکل کر کیلی پر جھپٹا اور دوسرے لمحے کیلی اچھل کر روبرٹ سے ٹکرائیا اور وہ دونوں تیزی سے نیچے گرے ہی تھے کہ کیلی نے یک لخ کلعبازی کھا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہوتا تر تراہر کی آوازوں کے ساتھ ہی کیلی چیختا ہوا دوبارہ نیچے گرہ اور اس کے ساتھ اس سے یوں احساس ہوا جیسے اس کا سانس اس کے گلے میں پتھر کی طرح جم گیا ہے اس سے سانس لینے کی کوشش کی لیکن سانس آنے کی بجائے اس کا ذہن اور احساسات گہری تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے عمران کے نیچے گرتے ہی اس کے پیچھے موجود تنویر نے یک لخ چھلانگ گئی اور اس کے ساتھ اس کا جسم فضاء میں کسی تیز زفتہ پریندر کی طرح اٹھا اور موڑ کی سائیڈ میں موجود دو آدمی چیختے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے تنویر چونکہ دھوئے میں سے گزر آیا تھا اس نے اس کا ذہن یک لخ چیز لفتہ لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا لیکن ان دونوں کو نیچے گراتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں موجود مشین گنے گولیاں اگلنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں مخصوص تترہہت اور انسانی چیخیں سنائی دی اور پھر اس کا ذہن تاریخ پڑتا چلا گیا اور پھر اس تاریخی میں روشنی کا نکتہ سا چمکا جس طرح گھوپ اندھیرے میں اچانک جگدوں چمکتا ہیں اور پھر روشنی کا یہ چھوٹا سا نکتہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا تو تنویر کی آنکھیں کھل گئیں تنویر تنویر ہوش میں آؤ سفدر کی آواز سنائی دی تو تنویر کی آنکھیں ایک چھٹکے سے کھل گئیں اور وہ چھل کر بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ وہ ایک ہال نمہ کمرے کے فرش پر پڑا ہوا ہے اور سفدر اس پر جھکا ہوا تھا عمران کا کیا ہوا وہ بج گیا ہے نا تنویر نے ہوش میں آتی بے اختیار ہو کر کہا عمران کی حالت شدید خطرے میں ہے اس کی جسم پر چار گولیاں لگی ہیں کیپٹن شکیل اور جولیا اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور ہم نے بھی ان کی بدت کرنی ہے سفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور دورتا ہوا ایک طرف بنے ہوئے اندھے شیشے کے کمرے دبازے کی طرف بڑھتا چلا گیا عمران کی حالت کا سنکہ تنویر اس طرح درپ کر اٹھا جیسے اسے طاقتور کرنٹ ٹک گیا ہو اور پھر وہ دورتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا اس لئے میں جولیا باہر آگئی کیا ہوا عمران بج جائے گا نا تنویر نے تہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں اللہ کا کرم ہو گیا ہے اب اس کی حالت خطر سے باہر ہے لیکن ابھی وہ چل پھر نہ سکے گا اسے ریسٹ کرنا ہوگا جولیا نے کہا تو تنویر نے بے اختیار منان بھرہ سانس لیا اور پھر تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں فرش پر عمران لیٹا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں ساتھی ایک بڑا سا میڈیکل باکس کھلا پڑا تھا کیپٹن شکیر اکڑوں بیٹھا اس کی نبس پکڑے ہوئے تھا کہاں لگی ہیں گولیاں تنویر نے کہا دائیں پہلوں میں اس لئے بج گیا ہے اگر بائیں پہلوں میں لگتی تو پھر مشکل تھا کیپٹن شکیر نے جواب دیا اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا تنویر نے ہوت چباتے میں کہا آ جائے گا گیس کا اثر بھی دماغ پر ہے اور ویسے بھی اسے کچھ دیر ریس چاہیے بنا ہوش میں آتے ہیں اس نے اٹھنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر زخم بگڑ گئے تو پھر نا جانے کیا ہو جائے گا اس لئے کم از کم دو گھنٹے تک اسے اسی انداز میں پڑے رہنا چاہیے کیپٹن شکیر نے نفس چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہمیں بہرحال وہ پروجیکٹ ختم کرنا ہے اس کا کیا ہوگا تنویر نے کہا اب یہ کام ہمیں خود کرنا ہوگا اگر وہ آدمی ہی زندہ ہاتھ لگ جاتا جس پر تم نے فائر کھولا تھا تو شاید آسانی ہوتی سبدہ نے کہا اب ظاہر ہے کہ مردہ تو نہیں زندہ نہیں ہو سکتا اس لئے اب ہاں میں ہی کچھ کرنا ہوگا میرا خیال ہے کہ میں یہاں کی تلاشی لینا ہوگی یقیناً یہاں کوئی آفس ہوگا اس پر کوئی نہ کوئی فائل زور ہوگی کیپٹن شکیر نے کہا تو سبدہ اور تنویر دونوں نے سر ہلا دی اس لئے لمحے جولیا اندر تاقید ہوئی میس جولیا آپ یہاں عمران کے پر ٹھہریں ہم یہاں کی تلاشی لیتے ہیں تاکہ مشن کو آگے بڑھائے جا سکے سبدہ نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جولیا وہیں رک گئی جبکہ تنویر سبدہ اور کیپٹن شکیلی سیشے والے کمرے سے باہر چلے گئے جولیا کرسی پر بیٹھ گئی اس کی نظریں عمران پر جمع ہوئی تھی چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جن میں تشویش کا انصر غالب تھا نصف گھنٹے بعد سبدہ کیپٹن شکیلو اور تنویر اندر داخل ہوئے تو جولیا ان کے چہرے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی کیا ہوا جولیا نے کہا کچھ بھی نہیں ملا اس کیلی کا آفیس کی ایک ایک چیز چیک کر ڈالی ہے خفیہ سیف ٹریس کر لی ہے لیکن کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا جس سے میزائل پروجیکٹ کے بارے میں کلیو مل سکتا سبدہ نے کہا اوہ پھر کیا ہوگا ہم نے تو اصل میں اسی پروجیکٹ کو تباہ کرنا ہے اب عمران کو ہوش پہ لانا پڑے گا ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے جولیا نے کہا عمران کیا کرے گا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا وہ ایسے سراغ لگانے میں ماہر ہے وہ بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ نکالی دے گا جولیا نے جواب دیا ہم نے ٹرانسپیٹر پر جنرل فیکنسی ایڈجس کر کے بھی کال کیا ہے لیکن کوئی جواب نہیں ملا عمران بھی زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے سبدہ نے کہا یہ آدمی کیلی ہلاک نہ ہوتا تو بہتر تھا جولیا نے کہا اگر وہ ہلاک نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے تنویر نے کہا میں عمران کو انجیکشن نگاتا ہوں اس طرح دسپین بعد وہ ہوش میں آ جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے ریز حرکت کی تو معاملہ بہت سیریس ہو جائے گا کیپٹن شاکیل نے تشویش پر لہجے میں کہا میں ایسے بنا کر دوں گی تم بے فکر رہو جولیا نے کہا تو کیپٹن شاکیل عمران کے ساتھ پڑے ہوئے میڈیکل باکس کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے ایک انجیکشن تیار کر کے عمران کے بازو میں لگا دیا دسپین بعد عمران نے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش بھی کی عمران صاحب تیز حرکت نہ کریں آپ شدید زخمی ہیں کیپٹن شاکیل نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سہارا دیکھ کر بٹھاتے ہوئے کہا میں تو نا جانے کب سے زخمی ہوں لیکن ان زخموں پر کوئی مرہم ہی نہیں رکھتا عمران نے دردر دیکھتے ہوئے کہا ہم تمہیں فضول باتیں کرنے کے لئے ہوش بھی نہیں لے کر آئے مشن شدید خطرے میں ہے پروڈیکٹ میں داخل ہونے اور اسے دباہ کرنے کا کوئی کلو ہی نہیں مل رہا اور وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے جولیا نے انتہائی تیز لہجے میں کہا اوہ اوہ یہ ہم کہاں ہیں وہ کیلی کا کیا ہوا عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش شروع کر دی تو کیپٹن شاکیل نے ایک بار پھر اسے سہارہ دیکھ کر کھڑا گیا لیکن عمران کا جسم لوڑ کھڑانے لگا تو کیپٹن شاکیل نے پاس پڑی ہوئی کرسی کھسکا کر عمران کو اس پر بٹھا دیا کافی مقدار میں خون نکل جانے کی وجہ سے عمران کا سرخ چہرہ زردی مائل دکھائی دے رہا تھا لیکن آنکھوں میں ویسی ہی تیز چمک تھی کیلی کا کیا ہوا عمران نے کہا تو تنویر نے اسے پوری تفصیل بتا دی کہ اس کے ہٹ ہونے پر تنویر نے کس طرح ان پر ریٹ کیا اور کس طرح وہ موجود دونوں آدمیوں کا خاتمہ کر دیا گوڈ شو تنویر تم نے واقعی کام دکھایا ہے ورنہ یہ بلیک ایجنسی کا ٹاپ ایجنٹ کیلی اتنی آسانی سے مرنے والوں میں اسے نہ تھا وہ اس بے ہوش کر دینے والے دونوں کی وجہ سے مطمئن ہو گیا ہوگا کہ کوئی اسے کروس نہ کر سکے گا اور اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا لیکن اسے تمہاری سپیڈ کا علم نہ تھا اس لئے وہ مار کھا گیا مجھے اصل میں فکر بھی اسی کی تھی کہ کہیں گیز کی وجہ سے ہمارے کسی ساتھی کو جان سے ہاتھ پند ہونے پڑے گوڈ شو عمران نے تنویر کے ایکشن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو تنویر کے چہرے پر بے اختیار چمک سی اُبھر آئی ظاہر ہے کہ وہ اب تک یہ سمجھ کر اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے آپ کو چور سمجھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کیلی مارا گیا اور کیلی کے احلاق ہو جانے کی وجہ سے اب آگے بڑھنے کا کوئی کلو ہی نہیں مل رہا تھا کیلی تو مر گیا لیکن اب اس پروجیکٹ کا کلو کہا حاصل ہوگا جولیا نے کہا اوہ یہاں باقاعدہ وائس چیکنگ کمپیوٹر موجود ہے اوہ اسے اپریٹ کر دو اس میں یقیناً کیلی کی آواز ٹیپ شوڑا موجود ہوگی کیپٹن شکیل سے اسے اپریٹ کرو میں تو آئی رہنمائی کرتا ہوں عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل آگے بڑھا اور پھر عمران کی رہنمائی میں اس نے اس کمپیوٹر کو اپریٹ کرنا شکر دیا تھوڑی دیر بعد ایک بٹن پریس ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی سیکرٹ ایجنسیوں سے مطالق رہ کر کام کرتا چلا آ رہا ہوں بس کافی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیپٹن شکیل نے بٹن دبا کر کمپیوٹر آف کر دیا اس سے کیا فائدہ ہوگا جولیا نے کہا اور کئی فائدہ ہو نہ ہو تنویر کے ہاتھوں آنچہانی ہونے والی خوبصورت آواز تو سن لی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم سنجیدہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت پاکیشہ کی ایڈویں تنصیبات اور اس کا دفاع شدید خطرے میں ہیں کسی بھی لمحے یہودی اپنا پروجیکٹ مکمل کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں ہم اس قدر طویل اور جاندے پر جدوجہت کر کے یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن ہمارے پاس آگے پڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور تمہیں مزاق سو جائے جولیا نے یقلخت انتہائی تیز لہجے میں کہا تو اس طرح غصہ دکھانے سے کیا راستہ مل جائے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میرے غصہ دکھانے سے تو نہیں ملے گا لیکن تمہیں سنجیدہ ہونے سے ضرور مل جائے گا جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہس پڑا اس حسنے زن کا شکیہ لیکن ابھی میں نے علم نجوم کی علف پر بھی نہیں سکھی یہ ذائچہ بنا کر اور ستاروں کی چال بلکہ ساتھی اس کے رڈھال بھی دیکھ کر راستہ پلاش کرلوں یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں قدیم دور کے کھوجیوں کی طرح پیروں کے نشانات دیکھ کر چوروں تک پہنچاؤں لیکن یہاں تو پختہ فرش ہے یہاں تو پیروں کی نشانات بھی موجود نہیں ہیں عمران کی زبان ایک بار پھر رواہ ہوگی لیکن اس سے پہلے کہ اس کی بات کے کوئی جواب دیتا پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے چونک کر ہاتھ بڑھائے اور ریسیور اٹھا دیا جولیہ سمیت باقی ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے یس عمران نے کیلی کی آواز میں کہا ہارڈی بول رہا ہوں کیلی سے بات کراؤں دوسری طرف سے کہا گیا کیلی بول رہا ہوں عمران نے کہا وہ پاکشاہ یہ جنٹوں کا کیا ہوا کیا مارے گئے ہیں یا نہیں ہارڈی نے کہا وہ یہاں آئے ہی نہیں تمہارے کہاں سے جاتے عمران نے جواب دیا اوہ لیکن ان کی لانچ تو ٹاپو پر خالی کڑی ملی ہے اور جیسے میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ دو سمتی لہروں میں مخصوص غوطہ خوری کے لباس پہن کر وہاں پہنچ سکتے ہیں اور گریفائٹ کی کانوں میں سرنگ لگانے والی مشینریہ سے سرنگ لگا کر براہ راست پروجیکٹ میں داخل ہو سکتے ہیں کیا وہ واقعی نہیں پہنچے یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اب وہ سائی بات سمجھ گیا ہو تمہارا تجزیہ اس حد تک درستہ ہڑی کہ یہ پاکشیائی ایجنٹ دو سمتی لہروں کی گہرائی میں سفر کرتے ہوئے پارٹن تک پہنچیں گے لیکن پانی کے اندر چونکہ مشینری کام ہی نہیں کر سکتی اس سے مجبوراً انہیں اوپر آنا پڑا ہوگا اور جیسے وہ یہ اک سمتی لہروں کی رینج میں داخل ہوئے ہوں گے وہ جل کر راک ہو گئے ہوں گے اس لئے اب تک نہ ہی یہاں کوئی سرنگ لگی ہے اور نہ پاکشیائی ایجنٹ یہاں پہنچے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ کیا یہ بات کنفرم ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں کیونکہ میں تو ان کی واپسی کا انتدار یہاں ٹاپو پر کر رہا ہوں کہ اگر وہ مردہ یا زندہ کسی بھی حالت میں واپس آئیں تو اس ٹاپو پر ہی آئیں گے ہارڈی نے کہا لا محالہ کنفرم بات ہے ورنہ اب تک وہ یہاں پہنچ چکے ہوتے امران نے کہا تم نے پروجیکٹ سے معلوم کیا ہے کریمو براہ راست وہاں نہ پہنچ گئے ہوں اور تم ان کا اپنی طرف انتظار کرتے رہ جاؤ ہارڈی نے کہا ابھی تک وہاں سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا گیا ورنہ اگر ایسا ہوتا تو بہر حال رابطہ کرتے امران نے گول مول سر جواب دیتے ہوئے کہا تم خود ان سے رابطہ کر کے کنفرم کرو کیونکہ اس وقت پروجیکٹ تقریباً مکمل ہونے والا ہے ایسا ناؤ کے این آخری لمحات میں کوئی گربڑ ہو جائے ہارڈی نے کہا اوہ انہوں نے تمام رابطے کے ختم گرہ رکھے ہیں میں تو اس لئے خاموش تھا کہ انہوں نے ڈسٹربینٹ سے بچنے کے لئے ایسا کیا ہوگا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی کوئی گربڑ ہو امران نے تشویش بھری لہجے میں کہا رابطے بند کر رکھے ہیں اوہ پھر واقعی کوئی گربڑ ہے کیلی یہ باقی شیائی ایجنٹ اتہائی خطناک ہیں تم ایسا ایس پر کال کرو مجھے سواکر نے بتایا تھا کہ آخری چارے کار کی طور پر رابطہ کے لئے ایسا ایس کا کوشن منتخب کیا گیا ہے ہارڈی نے کہا ٹھیک ہے اب تمہیں بات سکتا مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا امران نے کہا اوکے تم بات کر لو میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ کال کروں گا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امران نے بھی ریسیور پر رکھ دیا یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ اس ٹاپو پر موجود ہے لیکن بات یہاں فون پر کر رہا ہے جولیا نے کہا یہاں فون سیٹلائٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اور کورڈلیس فون کے ذریعے کسی بھی جگہ سے یہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے امران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے موجود مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد سیٹی کی آواز اس مشین سے نکلنے لگی ہیلو ہیلو ایس ایس فروم کیلی ایس ایس فروم کیلی امران نے کیلی کی لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر برنارڈ بول رہا ہوں کیوں ایس ایس کال کی ہے اسپیشل فیکنسی سے کال کیوں نہیں کی امران نے کہا ان بیچاروں نے کیا چکر چلانا ہے ویسے بھی اب چکر چلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اس پاگن میزائل فائرنگ کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہو چکے ہیں ہم نے پاکیشیائی ایٹمی تنصیبات کے حدف ان کے حرصے کی کمپیوٹر میں فیڈ کر دیے ہیں اب زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کا کام باقی رہ گیا ہے اس کے بعد اس پاگن میزائل فائر ہو جائیں گے اور یہ میزائل چند گھنٹوں میں پاکیشیائی کی ایٹمی تنصیبات اور اس کے دفاع کو ہمیشہ کیلئی تحس نحس کر کے رکھ دیں گے اب وہ بیچارے کیا چکر چلائیں گے بے فکر رہو اور مجھے اس وقت ڈسٹرب مت کرو اوور اینڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امران سمیت سب کی چہرے تشویش سے بگڑ گئے اوہ اوہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا اب کیا ہوگا جولیا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ایک منٹھہرو مجھے سوچنے دو امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند کر کے کرسی کی پوچھتے سر ٹکا دیا تنویر جولیا سب در اور کیپٹن شکیل سب کے چہروں پر محاورتا نہیں بلکہ حقیقتا ہوایاں اوڑ رہی تھی انہیں یہ سوچ کے جھجھلی آ جاتی تھی یہ پاکیشیا کی ایٹمی تنصیبات انتہائی یقینی خطرے میں ہیں اور وہ بے بس ہو چکے ہیں اس طرح آنکھیں بند کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمیں فوراں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اچانک تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا کیا کرنا ہوگا سب در نے کہا خودکشی امران نے آنکھیں کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا شیڈ اپ تمہیں سب بھی مزاک سوجائے نانسنس تنویر نے اس قدر غصے سے چیختے ہوئے کہا جیسے اس کا نروس بیٹڈاؤن ہو گیا ہو ڈاکٹر برنارڈ کی بات نے واقعی اس کا ذہن خراب کر دیا تھا ارے ارے میں مزاک نہیں کر رہا اب آخری پلان یہ ہے کہ ہمیں سپارٹک جزیرے کو ہی تباہ کر دیں اور ظاہر ہے کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں اس لئے ہمیں بھی ساتھ ہی مرنا ہوگا اس طرح یہ سپاگن میزائل تو ختم ہو جائیں گے اور تمہاری اور میری جگہ اور لے لیں گے لیکن پاکیشیا تو بچ جائے گا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ اوہ تو اس لئے تم نے خودکشی کی بات کی ہے اوہ ایم سوری ٹھیک ہے تم سارا انتظام کرو اور پھر خود یہاں سے چلے جاؤ میں اکیلا ہی جزیرے کو تباہ کر دوں گا تنویر نے کہا صرف باتوں سے جزیرہ تباہ نہیں ہوگا ہمیں یہاں اسلحہ تلاش کرنا ہوگا جس کی مدد سے اس جزیرے کو تباہ کیا جا سکے صرف ایک علماری میں مشین پسٹل مشین گنہ اور ان کے میکزین موجود ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہودیوں نے یقینا انسپاغن میزائل پروجیکٹ کے گید ریڈ بلوکس دیوار قائم کر رکھی ہوگی ایسی صورت میں جزیرے کا یہ حصہ اگر تباہ بھی ہو جائے تو پروجیکٹ والا حصہ تباہ نہیں ہوگا سبدرنے کاور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی لانت بھیجو اس ہارڈی پر یہ وقت ضائع کرے گا تنویر نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا لیکن امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا دیا یس کیلی بول رہا ہوں امران نے کیلی کی آواز اور لہجے میں کہا ہارڈی بول رہا ہوں کیا رابطہ قائم ہوا دوسری طرف سے ہارڈی نے کہا ہاں رابطہ ہوا ہے اور ڈاکٹر برنارڈ نے بتایا کہ مشین مکمل ہونے والا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پروجیکٹ کے شمالی حصے میں گربر محسوس ہو رہی ہے لیکن چونکہ مشین مکمل ہونے کی قریب ہے اس نے وہ اس طرف توجہ نہیں دینا چاہتے جس پر میں نے تشویش کا اظہار کیا اور آستہ کھولنے کے لیے کہا لیکن ڈاکٹر برنارڈ نے ناصف انکار کر دیا ہے بلکہ ایس ایس فریکوینسی بھی آف کر دی ہے اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں اب تو مجھے بھی خدشہ ہے یہ لوگ کسی نہ کسی چکر میں ہیں ایسا ناؤ کے این آخری نمہات میں سب کچھ ختم ہو جائے لیکن ڈاکٹر برنارڈ سنتا ہی نہیں ہے امران نے انتہائی تشویش بھائی لہجے میں کہا اوہ اوہ وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا تم ایسا کرو کہ فوراں چیف بٹن سے بات کرو وہ لازمان پلیننگ کی تفصیل سے واقف ہوگا اور اسے ایسا کوئی حکم بھی معلوم ہوگا جس سے راستہ کھل سکتا ہوگا دوسری طرف سے کہا گیا ڈاکٹر برنارڈ نے پہلی سلسلہ ختم کر رکھا اس سے فیکنسی لائننگ بھی ماشین بھی آف سے آف کر دی ہے اب صرف فون پر بات ہو سکتی ہے لیکن میں یہاں سے فون پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چیف کو اس قدر اہم ترین راز فون پر نہیں بتا سکتا تم ایسا کرو کہ چیف کو فون کر کے اس سے معلوم کرو اور پھر مجھے فون پر بتا دو امران نے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں لیکن میں چیف سے براہ راز بات نہیں کر سکتا سواکن کی اور بات تھی ابتہ میں پلیننگ ڈیویجن کے ڈائیکٹر روگر سے بات کرتا ہوں وہ میرا دوست بھی ہے اس سے معلوم ہو جائے گا دوسری طرف سے ہارڈی نے کہا جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو میری چھٹی حص شدید خطے کا الارم بجاری ہے امران نے کہا ابھی دو ابھی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امران نے ریسیور رکھ کر دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اس کے لب چند نفروں تک کھلتے رہے اور پھر اسے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیڑ لئے اب دعا مانگ رہے تھے امران صاحب سفدر نے کہا ہاں جب دعا کا وقت ختم ہو جائے تو پھر دعا ہی کام آتی ہے اور اگر خلوص سے دل سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے امران نے کور پر جس طرح وقت گزرتا جا رہا تھا سب کے چہرے تشویش کی ذاتی سے بگڑتے چلے جا رہے تھے کیونکہ ڈاکٹر برنارڈ نے ایک گھنٹے کا وقت بتایا تھا اور گھنٹہ گزرنے کے قریب تھا امران صاحب آپ نے اس لیے بات ہارڈی پر ڈال دی ہے کیا آپ کو اس کے چیف کا نمبر معلوم نہیں تھا کیپٹن شکیل نے کہا ارے نہیں بلیک ایجنسی کے چیف بٹن کا نمبر تو آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ انتہائی وہمی آدمی ہیں اسے یقیناً اپنے آفس پر وائس چیکنگ کپیوٹر نصب کا رکھا ہوگا اور میں نے جیسے کیلی کی رہجے میں بات کی وہ فوراں سمجھ جائے گا کہ کیلی کی بجائے کوئی اور بول رہے ہیں اس لیے میں نے کوشش کیا کہ ہارڈی کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے امران نے جواب دیا لیکن اگر اسے براہ راست یا فون کا کیا آپ سے بات کر لی تب سفدہ نے کہا میرے ذہن میں بھی یہ خطرہ موجود تھا لیکن ہارڈی نے خود ہی اس کا حل نکال لیا وہ چونکہ سواکن کی جگہ سیکشن کا انچارج ہے اور ایک لحاظ سے ہمارے یہاں پہنچ جانے کا مطلب ہے کہ اس کا ہابرٹ میں ہمارے روکنے کا مشن ناکام ہو گیا ہے اس لیے اسے بلیک ایجنسی کے چیف سے بات کرنے کی حیمت نہیں ہو رہی اور اب وہ پلیننگ ڈیویجن کے ڈائیکٹر سے بات کرے گا امران نے جواب دیا کیا وہ معلوم کر لے گا یا نہیں جولیا نے کہا اب کیا کہا جا سکتا ہے مجھے تو اس کا نمبر بھی معلوم نہیں ہے کہ میں خود اس سے رابطہ کر لوں اب تو صرف اس کی کال کا انتظاری کیا جا سکتا ہے امران نے کہا تو سب کے تشویش سے بگڑے ہوئے چہرے مزید بگڑ گئے اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی حالت لمحہ بلمحہ خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی تھی وہ بار بار فون کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے اور پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لے تھے ان کے چہروں پر اس وقت بے بسی کے جو تاثرات نظر آ رہے تھے شاید ایسے تاثرات پہلے کبھی نظر نہ آئے تھے امران کی اپنی حالت بھی خراب تھی اور اس کا چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ اس وقت وہ بھی بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکا ہے اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے ظاہر ہے کہ اب سبائے دعا کرنے کے اور وہ کربی کیا سکتا تھا اور یہی حالت اس کے ساتھیوں کی بھی تھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے